موسیقی تو اسٹوڈنٹس آپ کو آپ کے اساتحظہ کرام نے اگزام کو کیسے لکھنا کیسے ہینڈل کرنا آپ کو بہتیرین انداز میں جو ہے آپ کے پرنسپل آپ کے ذمہ داران ٹیچرز نے آپ کو سمجھایا تو آپ میں کوئی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ کو یہ سارے باتیں سمجھ میں آئی ہے کی نہیں ہاتھ اٹھا کر بولا یہ سارے باتیں سمجھ میں آئی ہے نا اچھین بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں ہاتھ بہت نیچے کی تو آپ سمجھ آپ کے اساتیزہ کی سارے باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ بتائیے آپ کھڑے ہوئی ہیں دیکھوٹے آپ کو آپ کے اساتیزہ کرام نے پرنسپل صاحب نے بہترین انداز میں آپ کو سمجھا کہ اگزام کیسے لکھنا اگزام کی پابندیاں کیا ہیں اور اس کے انکشافات کیا ہیں اس تعلق سے آپ کو سمجھایا تو آپ کو کیسے لگا بہت اچھا لگا تو آپ کیا کرنا چاہیں گے لکھیں گے نہیں لکھیں گے انشاءاللہ میں کڑی محنت کروں گی اگزام میں پاس ہونے کی اور ان کے انسٹرکشنز آپ فالو کروں گی اور زور سے بتائیے شاہین کالج کے بچے ایسے نرم نہیں ہوا کتے ایک دم شٹرام ہوتے ہیں انشاءاللہ میں ان کے انسٹرکشنز فالو کروں گی اور میں اگزام میں دسٹنگشن سے پاس ہوں گی اور آپ بتائیے کھڑے گے بتائیے کیسے لگے آپ کے ساتھ آپ کو جو مطالبات پیش کیے گے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کیا آپ کرنا نہیں چاہتی نہیں چاہتی کیا آپ سمجھ میں نہیں ہے جیزو سے بتائیے مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں ہے نہیں آیا کیا تو آپ کے اساتھیزہ نے آپ کو جو اتنا اچھا سمجھایا ہے آپ نے سمجھا کیا نہیں مجھے سمجھا تو اگزام نہیں لکھیں گے آپ میں میں لکھوں گے اگزام اور اچھے مارک سے پاس ہوں گے تو شاہین کالیس کا نام روشن کریں گے روشن ماباپ کا نام ماباپ کی روشن ضرور اور آپ بتائیے آپ میں سے کوئی بتائیے کھڑے ہو جائیے آپ بتائیے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے جی بتائیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں سیکنڈ پیو پی سی بھی ہے دپارٹمنٹ سے میں اگزام اچھا لکھ ہو گی اور ہمارے تیچرز کی سپورٹ اچھی ہے ایسے لیے خاموشہ جائیے ہمارے تیچرز اچھا سپورٹ کرتی یا نیڈ ہیلپ کیا تبیئی کچھ ہے تو ہیلپ کرتی ماشاءاللہ دیکھیں ہجاب کی تعلق سے آپ کھڑے ہوئیے آپ سارے ہجاب میں ہیں آپ کھڑے ہوئیے آپ بھی کھڑے ہوئیے یہ دو چیار بچے کھڑ ہو جائیے آپ سب کھڑ ہو جائیے کھڑے ہوئیے شاہین شاہین کالج کے بچے ایک دمشتران ہونا چاہیے کھڑے ہوئیے دیکھیں ماشاءاللہ آپ سارے ہجاب کے ساتھ کتنا کتنا خوبصورت منظر ہے آج کا شاہن کالچ کا آج جو ہے وہ جو ہے چان اور ستاروں کی طرح جو ہے چمک رہا ہے تو آپ چان اور ستارے ہیں شاہن کی آپ اس کا نام شاہن کے آپ چان ستارے ہی ہے کہ نہیں تو کیا کہیں گے آپ شاہن کا نام روشن کریں گے شاہن کا نام روشن کریں گے آپ کریں گے کہ نہیں جی اچھا جی آپ ادھر آئیے چھوڑا اور بچے بھی نظرنا چاہیے نا دیکھیں دیکھیں بیٹھیں آپ کیا پڑ رہے ہیں اسلام علیکم میں سیکنڈ پیو سی پیسی امی میں سائنس دپارٹمنٹ میں ہوں آج سر پرنسپل سر اور ہمارے فاگلٹیز کو بھی ہمیں انسٹرکشنز دیں گے ماشاءاللہ اچھا دولے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی جن کر رہیں گے اور کامیابی سے ہمارے بیٹ سے دیں گے انشاءاللہ اور ہمیں اسٹرکشن پر پاس ہوں گے آپ پڑ کر کیا بنیں گے پیچر میں مستقبل میں آپ پڑ کر کیا بنیں گے ایٹی ایس اوپیسر ماشاءاللہ بھائی دیکھو یہ ایٹی ایس اوپیسر بننا چاہتے ہیں آپ اوپر شرئیے آج اوپر آئیے اوپر آئیے ماشاءاللہ دیکھئے آپ کا نام کیا ہے روپیا ہاں روپیا روپیا دیکھو دیکھو اوپر آئیے روپیا جو ہے آئی پیس بننا چاہتے ہیں آئی پیس بننا چاہتے ہیں تو آپ کم سکم اور کیس بننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائے کیس کون بننا چاہتے ہیں شاہین کالج کے تعلیبات کیس کرنا بننا چاہتے ہیں سب آپ بھی بنیں گے کیس بنیں گے آئی پیس بنیں گے ماشاءاللہ انجینر بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے سب بنیں گے نا انشاءاللہ ہندوستان کا نام رشن کریں گے نا انشاءاللہ اور جس کالج میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام نہیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا آج دور سے بتائیں آپ کی کالج کا نام کیا ہے شکریہ شکریہ زمن میں ہم نے ایک کالج کیتتا کی تھی کہ ہم صرف لڑکیوں کو پڑھائیں گے سر جیسے کہ آپ نے بتا ہے کہ دینیوی تعلیم دین مذہب کے مجید پور باقے رکھتے ہیں آپ کر لیں تو مذہبی تعلیم کی سلسلے سے آپ کیا رہا ہے مجید پور باقے رکھتے ہیں 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 دوسرے دین صبح میں ہمارے کالیج کے پاس ایک آفلہ یعنی پولیس پورس جو ہے آیا ہے انسپیکٹر کے ساتھ میں بہت سارے ہم لوگ سے سوال بھی کیے آپ کا یونیفرم کیا ہے ایسا ہے نہیں ایسا ہے آرڈر ایسا ہے ہم لوگ بتا ہے کہ ہماری کمینیٹی کی میناٹی کی کالیج ہے اور جب ہم لوگ اس کالیج کی نیم رکھے ہیں اور کالیج کا ریزولیشن جب ہم بنائے ہیں تو ہم ہمارے ریزولیشن یہ ہے کہ ہمارا یونیفرم پرسکرائب رہا ہے ہم اپنے بچوں کو برخہ پنا کے کلاس کریں گے اور باقیدہ ہجاب رہے گا نکھا کے لیے ہی منائی نہیں یہ ہاں تو پھر انہ سوال کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم ایسا ہی ہے ہم ایسا ہی کریں گے پھر انہوں نے کہ کئیسا ہوتا تمہارا یونیفرم دیکھنا مید مجھے دیکھنا پھر انتظار کرو ابھی بچے آتے ہیں برسس آتے ہیں اب دیکھ لو تو انہوں نے جب برسس آئے فوٹوز نکالے اور برہال بہت سارے دشواریاں آئے ہیں ہم لوگ کبھی بھی کامرمیز نہیں کیے ہیں اللہ کا شکر ہے لوگوں کا ساتھ ہے علماء دین کا ساتھ ہے ہمارے اور یہ میری اپنی کالیج نہیں ہے یہ پوری خوام کی کالیج ہے الحمدللہ سب کا تاؤن ہے اپنے تاؤن سے بہترین انداز سے دین اور دنیا کو دو بھی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اللہ کامے بھی دے رہا ہے الحمدللہ بہت بڑی کامے بھی پچھلے چار پانسہ میں ملی ہے امید سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نوازہ ہے جب پہلی ہماری بیاشتی پہلے سال کی جو انیس بچے تھے اس میں سے انشاءاللہ نیکس ٹیئر کنکر میں سات بچے خدمت کریں گے از ایڈاپٹر ایک بہت بڑی بات ہے خوم کیلئے ایک ایسٹ ہے خوم کی کامیابی کا ایک راز ایک راستہ نظر آتا ہے اور اسی طرح دوسری رینج میں ہمارے سٹیٹ رینگ ملاتا تو ہمارے ہم بہت پرانے پرارے کالیجے ساہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کیا ہے سٹیٹ کا فرس ٹینک ملا بچے ہمارے ایک سکس انڈرڈ آٹاک سکس انڈرڈ سکور ہوا اس کو فری میڈیکل سیٹ ملی ہاسن میڈیکل کالی میں پڑھتی ہے بچے اور تیسری سال میں ہمارا یہی ترینک آیا جو سٹیٹ کا یہی ترینک لانا کوئی افتہ آسان بات نہیں ہے اللہ ہم نے فرس ٹینک بلے لیا یہی ترینک بلے لیا اور بہت سارے بچوں کو فری میڈیکل سیٹ ملی ہے اور ایک خدم آگے جاتے ہوئے ٹنکور انڈرڈی جو بچے ہمارے پیو سی کرتے ہیں اس کے بعد میں انجینیرنگ ملے تو جائے انجینیرنگ کرے میڈیکل ملے تو اس سے میڈیکل کرے اور کچھ بچے ایسے انڈینیرنگ میڈیکل جو نہ ملے ان کے لئے ہم ڈگری کا اندزام بھی ہم پر ٹنکور انڈرڈی سے کیا ہے دیسی ایک بہتوین سبجیکٹ ہے آج کل بیتوچوں کے لئے بہتی مفید ہے گھر سے بڑھ کے بھی ہم کر سکتے ہیں اس طرح کا ڈگری ہمارے پاس ٹنکور انڈی سٹی سے اپرو ہوا ہے بیکام اور بی سی اے ہم لوگ گئے سال سے شروع چیئے ہیں اور ایک اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کہ پہلی بیچ میں پی سی اے اور بیکام ہنڈرڈ پرسنڈ ڈرزل نکلا ہے ہمارا سنکور انڈرڈیوں سے دیکھیں نووت کالیجوں میں سہرے میں فہریس رہا گلوبل شاہین کالیج کا نام سب سے اوپر رہا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی ایک ہمارے ساتھ بلتے ہیں اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور ہم بھی اپنی طرف سے کونی پوشش کر رہے ہیں سال جیسے آپ نے جو ہے اللہ تعالیم کی حسن میں جو باتیں بتائیے تو ایسے سنسی کے بات پیو سی سکریڈ پیو سی اس کے بات آپ دیگری کے لئے کیا آنتی ہے سار وہی بتانا ڈگری ہمارے پاس already approved تمکورنسٹی سے ہے چلا رہے ہیں تو اس سے پہلے وہی بتا رہا تھا کہ میں پہلی بیاج میں تمکورنسٹی میں نووت کالیجوں ساتھ ہیں تو پہلی بیاج کی میں ہی ہم لوگ سب کا ریکارڈ مطلب بریک کیا ہے ہنڈر پرسنٹ ڈیزلٹ آیا ہے ہمارا ڈگری میں یہ بہت بڑی بات ہے ایک منورٹنسٹیشن تو پہلی بیاج میں ہنڈر پرسنٹ ڈیزلٹ آنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لئے الحمدللہ اس بات کا ہم لوگ بہت بڑا ایک ایسا یہ بل سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر شکرہ سارا آپ نے کالج کی آلہ تعلیم کے حصے میں مزید جانکاری دی ہے اور بہت سارے باتیں سمیٹ کر آپ نے مقتصر انٹرو میں آپ نے بچوں کی تعلیم اتریبت اور ماحول سے جوڑ کر رکھنے کی بہتین باتیں باتیں الحمدللہ یہ ہر آدمی کا ایک ذمہ ہوتا ہے جہاں تک ان کے بس میں ہے وہ اپنی بچوں کی لے کر ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اور ادارے ہمارے قوم کے ہر ایک سٹریٹ میں ہر ایک گاؤں ہزوا میں ہو ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم افتا ہو ہمارے سامنے ایک ہی نظر آتا ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے یا اتنی اور کوئی مطلب پلوڈیکل انفلینس ہے مجھے ایک ہی نظر آتا ہے کہ اس قوم کی کامیابی کا راز صرف تعلیم میں رکھا اس سے ہی ہو سکتا ہے ورنہ اپنا بخار اس ملک میں باقی رکھنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا کہ میں ہر آدمی سے ہر ایک پر سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھا اور حد تک جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کڑھا بھائی کے بچے ہی وہ بھی ایک اچھے آفیسر بن سکتے ہیں ہمارے سامنے بہت سارا ایسے ہم کی تعلیم جاریتنا چاہیے اگر ایسا مو خواہ گیا کبھی دو وقت تر کھائیں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یہ ہم لوگ فالو کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے سر میں نے بھی دکھا کہ اس ترویت کے ماحول میں میں نے بچی سے سوال کیا تو کہتی کہ میں ایپی ایس بننا چاہتے ہیں سر بچے عالی آفیسر بننا چاہتے ہیں سر ہونا چاہیے سر کیوں نہیں جب اس ملکے آزاد ہندوستان کے ایڈکیشن منسٹر مولانا آزاد رہے تو ہم ان کے پہلے بھی ہے کرنے والے ہم ان کے خواہم سے ہم لوگ اگر پہلے آزاد ہندوستان کے جو ایڈکیشن منسٹر مولانا آزاد رہے تو ہم پیچھے کیسے رہ سکتے سر ایپی ایس بھی ہو سکتا ہے ایس بھی ہو سکتا ہے ہر فیلڈ میں ہم اپنا زور آزما سکتے ہیں شرد کیا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو اپنی انداز سے اچھے کالیج میں بڑھانا چاہیے وہ ضروری ہے اس کا ماہول کا بھی اثر کرتا ہے ماہول اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں حالانکہ ہمارا سعودی عرب کا ڈور تھا ڈرہ خدیر صاحب کے ساتھ ہم لوگ پندرہ آدمیوں کا ایک افت گیا ہوا تھا سعودی عرب میں ہم نے چھے بڑے بڑے شہروں میں ایڈکیشن کے بارے میں عورنیس پریٹ کیے مکہ میں ایک دن ایک عورنیس پروگرام تھا جدہ میں تھا ابھا میں تھا ریاد میں تھا دمام میں تھا اس طرح ہم لوگ سب کو ہی بلتے رہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ہر چھوٹے بڑے شہر میں اپنی کمیونیٹی کے سکولز کالیجز ہونا چاہیئے جب ہی جائے کے ہو سکتا ہے شکریہ سار آپ کے جہے جزاکاللہ سار آپ آئے اور ہمارے خیالات سے وہ دوچار کرنے کوشش کی ہے جزاکاللہ اللہ جزا خیر دے اسلام